امام علی علیہ السلام نے فرمایا ان لوگوں میں نہ ہو جانا جو عمل کے بغیر آخرت کی امید رکھتے ہیں طویل امیدوں کی بنا پر توبہ کو ٹال دیتے ہیں دنیا میں باتیں زاہدوں جیسی کرتے ہیں اور کام راغبوں جیسا انجام دیتے ہیں کچھ مل جاتا ہے تو سیر نہیں ہوتے اور نہیں ملتا تو کنات نہیں کرتے جو دے دیا گیا ہے اس کا شکریہ سے آجز ہیں لیکن مستقبل میں زیادہ کے طلبگار لوگوں کو منع کرتے ہیں لیکن خود نہیں رکھتے اور ان چیزوں کا حکم دیتے ہیں جو خود نہیں کرتے نیک کرداروں سے محبت کرتے ہیں لیکن ان کا جیسا عمل نہیں کرتے اور گناہگاروں سے بیزار رہتے ہیں لیکن خود بھی انہی میں سے ہوتے ہیں گناہوں کی کسرت کی بنا پر موت کو ناپسند کرتے ہیں اور پھر ایسے ہی آمال بھی قائم کرتے رہتے ہیں جن سے موت ناگاوار ہو جاتی ہے بیمار ہوتے ہیں تو گناہوں پہ پشمان ہو جاتے ہیں اور صحت مند ہوتے ہیں تو پھر وہی لہو لاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں بیماریوں سے نجات مل جاتی ہے تو اکڑنے لگتے ہیں اور جب مصیبت میں پڑ جاتے ہیں تو مایوس ہو جاتے ہیں کوئی مصیبت نازل ہو جاتی ہے تو مستر لوگوں کی طرح دعا کرتے ہیں اور سہولت و آسانی فرہم ہو جاتی ہے تو فریب خوردہ ہو کر مو پھیر لیتے ہیں ان کا نفس انہیں خیالی باتوں پہ آمادہ کر لیتا ہے لیکن وہ یقینی باتوں میں اس پر کابو نہیں پا سکتے دوسروں کے بارے میں اپنے سے چھوٹے گناہ سے بھی خوف زدہ رہتے ہیں اور اپنے لیے آمال سے زیادہ جزا کی امید رکھتے ہیں مالدار ہو جاتے ہیں تو مغرور مبتلائے فتنہ ہو جاتے ہیں اور غربت زدہ ہو جاتے ہیں تو مایوس اور سست ہو جاتے ہیں عمل میں کوتاہی کرتے ہیں اور سوال میں مبالغہ خواہش نفس سامنے آ جاتی ہے تو گناہ فوراں کر لیتے ہیں اور توبہ کو ٹال دیتے ہیں کوئی مصیبت لاحق ہو جاتی ہے تو اسلامی جماعت سے الگ ہو جاتے ہیں عبرتناک واقعات بیان کرتے ہیں لیکن خود عبرت حاصل نہیں کرتے ہیں نصیحت میں مبالغہ سے کام لیتے ہیں لیکن خود نصیحت نہیں حاصل کرتے کول میں ہمیشہ اونچے رہتے ہیں اور عمل میں ہمیشہ کمزور فنا ہونے والی چیزوں میں مقابلہ کرتے ہیں اور باقی رہ جانے والی چیزوں میں ہمیشہ سستی سے کام لیتے ہیں جو حقیقی فائدہ ہے اس کو نقصان سمجھتے ہیں اور جو حقیقی نقصان ہے اس کو فائدہ تصور کرتے ہیں